حکام کے مطابق بلوچستان کے زلہ کیچ میں بظاہر ایک خاتون کی جانب سے کیے گئے خودکش حملے میں ایک پولیس اہلکار شہید اور دو زخمی ہوئے ہیں تربت میں پولیس کے ایک اہلکار نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ خودکش حملہ کمیشنر آفیس اور گھوڑا چوک کے قریب کیا گیا اہلکار کا کہنا تھا کہ دھماکہ اس وقت ہوا جب سیکورٹی فورسز کی گاریاں وہاں سے گزر رہی تھیں دھماکے میں زخمی ہونے والوں میں ایک خاتون پولیس اہلکار بھی شامل ہے بلوچ ریبریشن آرمی یعنی بی لے نے تربت میں حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے ایک بیان میں بی لے کا کہنا ہے کہ یہ حملہ بی لے مجید برگیڈ کی فیدائی سمیہ کلندرانی بلوچ نے سر انجام دیا ادھر وزیر علی بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے تربت میں بندھماکی کی مضمت کی ہے اور اپنے بیان میں پولیس اہلکار کی شہادت اور ایک خاتون اہلکار کے زخمی ہونے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ دہشتگردی کا مقصد ترقیاتی عمل کو روکنا اور سیکورٹی فورسز کو مروب کرنا ہے دہشتگردوں کے مضموم مقاصد کبھی کامیاب نہیں ہوں گے بتایا گیا ہے کہ حملے کا تارگٹ سیکورٹی فورسز کی گاریاں تھی ان کا کہنا تھا کہ اس وقت پولیس کی ایک گاری بھی وہاں سے گزر رہی تھی جو کہ دھماکے کی زد میں آگئی وہاں سے اب تک جو شوائد ملے ہیں ان کے مطابق بظاہر یہ خودکش حملہ خاتون نے کیا زلہ کیج کا شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جو کہ مسلح سورش سے متاثر رہے ہیں اس زلہ میں بد امنی کے دیگر واقعات کے علاوہ سیکورٹی فورسز پر بھی حملے ہوتے رہے ہیں تاہم سرکار حکام کا کہنا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں اب زلہ کیج میں بہتری آئی ہے اس سے قبل کراچی یونیورسٹی میں چینی شہریوں پر شہری بلوچ نامی جس خاتون نے خودکش حملہ کیا تھا ان کا تعلق بھی زلہ کیج سے تھا بم ڈسپوزل اسکوائلڈ نے خاتون خودکش حملہ آور کا سر اور دیگر آزا تحویل میں لے لیے ہیں جبکہ وزیر علا بلوچستان نے مضمت کرتے ہوئے کہا کہ مکران کے باشعور عوام ترقی مخالف اناثر کے عزائم کو ناکم بنائیں گے پولیس ذرائع کے مطابق تربت پولیس کے اہلکار گزشتہ روز گاری میں ایک کاروائی کے بعد واپس تھانے جا رہے تھے جبکہ سیکورٹی فورسز کی دو گاریوں میں سوار اہلکار معمول کی گشت کر رہے تھے پولیس اور سیکورٹی فورسز کی گاریاں جیسے ہی چاکر آزم چوک میر عیسیٰ قومی پار کے قریب پہنچے تو وہاں پہلے سے موجود خاتون خودکش حملہ آور نے گاریوں کے قریب جا کر خود کو اڑا لیا جس کے نتیجے میں پولیس جوان نیاز احمد موقع پر ہی شہید ہو گئے جبکہ لیڈی کانسٹیبل سمیت دو اہلکار شدید زخمے ہوئے اطلاع ملنے پر پولیس سیٹی ڈی اور سیکورٹی فورسز کی بھاری نفری موقع پر پہنچ کر علاقے کو مکمل گھیرے میں لے کر لاش اور زخمے کو ہسپتال پہنچایا دھماکے کے باعث تین گاریوں کو شدید نقصان پہنچا جبکہ کمیشنر ہائوس ڈی پیو آفس لا کالج اور قریبی امارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے جبکہ دھماکے میں سیکورٹی فورسز کے اہلکار محفوظ رہے بم ڈیسپوزل اسکوارڈ نے خاتون خود کش حملہ آور کا سر اور دیگر آزاد تحویل میں لے لیے ذرائع نے بتایا کہ خاتون خود کش حملہ آور پہلے سے میری عیسیٰ قومی پارک کے باہر بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی سی ٹی ڈی کی ٹیم نے قریبی امارتوں پر لگے سی سی ٹی وی کیمرو کا ریکارڈ بے قبضے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہے